24 کے خاص کارکرم کیوں دے آپ کو ووٹ میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں مانک گپتا جی ہاں نیوز 24 کا سوال کیوں دے آپ کو ووٹ اب جنتہ کا سوال بن چکا ہے جیسے جیسے چناب نزدیک آ رہے ہیں جنتہ چیخ چیخ کر اپنے نیتاؤں سے یہی سوال پوچھ رہی ہے کیوں دے آپ کو ووٹ یہ سوال لے کر آج ہم آگے ہیں دلی کے مہرولی ویدان سباک شیطر میں چاہ گاؤں کی ہریالی بھی ہے شہر کی چکا چوند بھی ہے اور ایک ایتحاسک دھروہر کی ویراست بھی بس یہاں اگر کچھ نہیں ہے تو بنیادی سوویدھائیں اسی لئے یہاں کی جنتہ یہاں پر ہے ان کے نیتاؤں سے آمنہ سامنا ہوگا جلدی سے آپ کا پریچے کرا دیں ہمارے ساتھ بیجے پی سے پربیش ورما ہے جو کہ پورو مکہ منتری سائیب سنگھ ورما کے بیٹے ہیں یہاں سے چناب لڑ رہے ہیں کانگریس سے مہیندر چودھری ہے جو کہ یہاں سے کاؤنسلر کا چناب لڑ چکے ہیں عام آدمی پارٹی سے وچتر گپتہ اور بی ایس پی سے سوریندر پاوار جنتہ کے تیخے سوال اور ان کے نیتاؤں کے جواب شروع کریں اس سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ آخرام دلی کے مہرولی ویدان سباک شیطر میں آج کیوں آئے ہیں دیکھیں ایک طرف آسمان چھوٹی ترقی تو دوسری طرف بنیادی سمسیاؤں سے جوجنے کی مجبوری دلی کے مہرولی ویدان سباک شیطر کی تصفیروں میں آپ ترقی کے فرق کو آسانی سے دیکھ اور محسوس کر سکتے ہیں آخر کیوں مہرولی کے کئی علاقے ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہے گا پانچ سالوں میں یہاں وکاس کا کیا حال رہا اور اپنے نیتاؤں کے بارے میں یہاں کی جنتہ کیا وچار رکھتی ہے انہی سوالوں کا جواب تلاش نے آج ہم مہرولی پہنچے جہاں دو ہائی پروفائل امیدواروں کے بیچ کانچے کی ٹکر ہے یہاں کانگریس سے شیلہ سرکار کے پورو منتری اور دلی ویدان سباکی ادھیاکش یوگانند شاسترے کی ٹکر بیجے پی کے پرویش ورما سے ہوگا پرویش ورما دلی کے پورو مکھی منتری صاحب سنگھ برما کے بیٹے ہیں کسی زمانے میں یہاں سے ساتھ سوال ہوا کرتے تھے صاحب سنگھ برما جو دلی کے پورو مکھی منتری بھی تھے انہی کسی علاقے میں پھر سے ان کی وراثت کو سمحل لے ان کے بیٹے پرویش ورما آئے ہیں اور سامنے ہیں ان کے پتا کے عمر کے کانگریس کے ڈاکٹر یوگانند شاستری ایسے میں بیجے پی اور کانگریس کے بھی سیدھا مقابلہ ہے جو کافی دلچسپ موڑ پہ آ گیا ہے یوگانند شاستری پشلی بار مالویے نگر ویثانسوا سیڈ سے چناؤ جیتے تھے لیکن پریسیمن کے بعد ان کی سیڈ بدل کر مہرولی ہو گئے بیجے پی یوگانند شاستری پر باہری ہونے کا آروپ لگا رہی ہے تو کانگریس کے پاس بھی پرویش ورما پر آروپ لگانے کا پختہ آدھار ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں کی جنتہ کسے باہری سمجھ کر ہاشیے پر دھکیلتی ہے اور کسے اپنا مان کر جیت کا تحفہ دیتی ہے ڈلی کے مہرولی سے کمار کندر نیوز ٹوینٹی فور تو چلے شروع کرتے ہیں سوال جواب کا سلسلہ جنتہ کے تیکھے سوال ان کے نیتاؤں کے جواب سوال وہی ہے کیوں دے آپ کو ووٹ پرویش ورما پہلا سوال آپ اسے آپ کو جنتہ کیوں دے ووٹ کیا آپ کے پتا سائیب سنگھ ورما کے نام پر یا پھر آپ کے نام پر یا آپ کی پارٹی کے نام پر میری پارٹی کو اس لئے ووٹ ملنی چاہیے کیونکہ پندرہ سال سے جو دلی میں سرکار ہے شیلہ دکشت اور کانگریس کی ایک کام اگر مہرولی ویدان سبا کی جنتہ کے لیے شیلہ دکشت کانگریس کی سرکار نے کیا ہو یا یہاں کے جو ویدائک ہیں وہ دلی سرکار میں منتری رہے وہ یہاں کے دلی سرکار میں سپیکر ہیں ایک کام ہم یہاں پر بات کرتے ہیں کہ پانی پینے کا پانی نہیں ملتا آج بھارت کی راجدھانی میں جو نئی دلی سے کےول پانچ کلومیٹر دور اپنا مہرولی ویدان سبا ہے آج وہاں پینے کا پانی نہیں ملتا ایک کام نہیں ہوا یہاں پر ایک کام یہ کانگریس کے یہاں پر پردین نہیں دیئے اگر انہوں نے کام کرایا ہوتا تو آج یہاں کا ویدائک کھڑا ہوتا وہ یہاں پر اپنا ڈر کے مارے آئے نہیں کیونکہ ایک کام انہیں نے نہیں کرایا کیا ویدائک جی ڈر گئے انہیل چودری ویدائک جی کیا ڈر گئے کیا کانگریس نے یہاں پر ایک بھی کام نہیں کیا انہیل چودری جی ویدائک نہیں ہے ڈاکٹر یوگران شاستی جی ویدائک ہیں پہلے تو میں پہلے تو سواگت کرتا ہوں اپنے بھائی کا یہاں لڑنے آئے ہیں اور بھائی جو ہے ہمارے جب تک ان گلیوں وہ جانیں گے جب تک چناؤ نگل چکا ہوگا کیونکہ انہیں پتا ہی نہیں ہے اس چھیتر کے بارے میں کام ہوا ہے اور نہیں ہوا بہر کے ابھی آئے ہیں انہیں پتہ نہیں ہے ساٹھ کلومیٹر دور سے ہاں الیکشن لڑنے آئے ہیں کیسے کہہ رہے ہیں آپ یہ بات انہیں گلیوں کے بارے میں بھی نولیس تک نہیں ہے کیسے کہہ رہے ہیں آپ یہ بات یہ بات یہ منڈکہ سے لڑنا چاہتے تھے وہاں سے انہیں شہید کیا گیا ہے اس لئے یہاں بھیجا گیا ہے شہید کیا گیا ہے آپ کو پربیش ورما سیدھا آروف کانگریس کا ہے سیمت نہیں ہوں مگر جو یہاں کے ویدھائک ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں گلیوں کو جانتا ہوں تو آج ان گلیوں میں سیور کیوں نہیں ہے آج ان سڑکوں پر چلنے کی اچھی روڑ کیوں نہیں ہے آج ہمارے گھر میں پانی کیوں نہیں ہاتھا یہ سوال سوال یہ سوال تو کانگریس کو جواب دینا پڑے گا یہاں کے ویدھائک رہے ہیں وہ منتری رہے ہیں ویدھان سبح حدیقش رہے ہیں یوگران شاستری دلی میں کانگریس کی سرکار ہے کی اندر میں کانگریس کی سرکار ہے تو ظاہر ہے ویقاس کی مددے پر سوال تو آپ کو پوچھے جائیں گے جواب دینا پڑے گا میں آپ کو اگر فیرست بتانے لگوں پورے مددوں کی ایک ایک کام کی ڈیٹیل میں بھائی صاحب کو بتا دیتا ہوں مہرولی کے اندر ابھی تین سو کروڑ کا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے ساکیت کے اندر جے ایل کے بلوک کے اندر ستاسی کروڑ کا پروجیکٹ چل رہا ہے ناولے کو کور کرنے کا پانی کے نام پہ سیور کے نام پہ نبی کروڑ کا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے تو بدھائک جی کیوں نہیں آئی یہ کہہ رہا ہے ڈر گئے اس لیے نہیں ہے بدھائک جی اس لیے نہیں ہے آج تکٹ کے نیڑنے نکلنا ہے اس ویجے سے وہ یا نہیں ٹکٹ تو ان کو مل کیا ہے ٹکٹ مل چکا ہے لیکن کسی ضروری میٹنگ میں فسے ہوئے ہیں بہت ضروری سی ایم بھائی صاحبہ اور سب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں کے بدھائک کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے چھے سو کروڑ روپیہ خرچ کیا اور یہاں کی جنتہ کا کہنا ہے کہ چھے کروڑ روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا تو وہ چھے سو کروڑ کا حساب وہ کس کی جیبوں میں گیا وہ کس کے گھروں میں لگا وہ چھے سو کروڑ کا جواب جنتہ کو ایک روپے کا جواب چاہیے آپ کے رہے بدھائک پیسہ کھا گئے میں کہہ رہا ہوں شیلہ دکھشت پیسہ کھا گئی کانگریس کی سرکار پیسہ کھا گئی یہاں کے بیلڈر پیسہ کھا گئے شاید آپ کو یاد ہو ایک تیل کا مدہ تھا تیل کے انتر جو ملاوٹ ہوتی تھی اس ملاوٹ کے دوران اتنے ہزار لوگوں بیمار ہوئے تھے آپ کو یاد ہوگا پیروں میں سوجن آ جاتی تھی اس بیماری کا نام میں بھول گیا ہوں آپ کو میں اس کی لسٹ نکال کر میل کر سکتا ہوں ان سے بڑے بھرسٹ کون ہو سکتا ہے اس بھی حاف پہ ان کو سی ام بچ سے ستیفہ تک دینا پڑا تھا جواب دینا چاہیں گے پرویش فرما ساہیب سنگھ ورما کی اوپر آروپ لگا رہے ہیں کیونکہ دیکھئے آپ کچھ بھی کہیے پرویش فرما آپ بھی ساہیب سنگھ ورما کے اپنے پتا کے نام پر ووٹ مانگ رہے ہیں اگر ان کے اوپر سیدھا آروپ لگے گا تو جواب تو آپ کو دینا پڑے گا میں اپنے پتا جی کے نام پر ووٹ کیول نہیں مانگ رہا میں ایک اماندار سرکار کے لیے ووٹ مانگ رہا ہوں میں دیش کا پردھان منتری نریندر موڈی کو بنانے کے لیے ووٹ مانگ رہا ہوں میں جو دلی میں کومن ویل گیمز میں بھرشتہ چار ہوئے جس میں سارے منتریوں نے پیسے کھائے ان کو دلی سے بھگانے کے لیے ووٹ مانگ رہا ہوں آپ نے موڈی کا ذکر کیا ایک سوال آپ سے ضرور پوچھوں گا پربیش فرما مریندر موڈی راحل گاندی کو شہزادہ کہتے ہیں کیونکہ وہ سونیا گاندی گاندی پریوار کے بیٹے ہیں آپ بھی تو سائب سنگھ برما کے بیٹے ہیں آپ کے آپ سے یہ سوال نہیں پوچھا جانا چاہیے پربیش فرما اس میں کوئی غلط نہیں ہے میں ان کا بیٹا ہوں اس کا مجھے فائدہ جیون بھر ملے گا ظاہر ہے آپ کے پارٹی کے لیتا یہی کہہ رہے ہیں میرے اندر موڈی راحل گاندی کو شہزادہ کیسے کہہ سکتے ہیں جب سائب سنگھ برما کے بیٹے ہیں یہاں سے چناب لڑ رہے ہیں جی جی بلکل سیم سیٹویشن ہے یہاں پہ تھوپے ہوئے کینڈیٹ ہیں بھاری کینڈیٹ ہیں کوئی لینا دینا نہیں یہ چھتر سے بعد یہ کمیونیٹی سینٹر کی کر رہے ہیں سجن کمار جی نے اس کی نیو رکھی تھی فاؤنڈیشن رکھی تھی انہوں نے بنایا تھا اور آپ کو ایک چیز دور بتا لیتا ہوں جب جب وہ ایم پی کا الیکشن لڑتے تھے دیہات سائر سے جیتے تھے یہاں سے ہمیشہ سجن کمار جی بڑے موٹے مانجن سے جیتا کرتے تھے کہہ رہے یہ علاقہ سائب سنگھ برما کا تھا ہی نہیں یہ تو سجن کمار کا علاقہ تھا سائب سنگھ برما کا علاقہ تھا ہی نہیں میرے خیال سے اس بات کا جواب میرے سے اچھا یہاں کی جنتہ دے سکتی ہے دوسرا بات جو یہاں کے یہ دعوے کرتے ہیں ان کے ہر کام میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کام چل رہا ہے آپ کہہ رہے کس کا علاقہ ہے جنتہ سے پوچھ لیتے ہیں سائب سنگھ برما کا علاقہ ہے سجن کمار کا علاقہ ہے سائب سنگھ برما پہلے کے سنسلتے ہیں پورا کام کیے ہیں گلی گلی میں انہوں نے کام کیے ہیں کچھ عام آدمی ایسے جو یہاں رہتے ہیں اور کسی پارٹی سے جڑے ہوئے نہیں ہیں میں یہی کا رہنے والا ہوں اور جو بھائی مہندر جیج ہے وہ سفیج جھوٹ بول رہے ہیں یہ گاؤں کا جو ہنا جو کومیٹی حال ہے اس کی نیو سائب سنگھ نے اس کی جمین سائب سنگھ برما نے دلائی انہوں نے اپنے ایم پی کے پھنٹ سے اس کو بنوایا ہے بی جے پی اور کانگریس کے بیچ آپ دیکھ رہے ہیں کڑا مقابلہ یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے دلی کی مہرولی ویدان سباک شیطر میں لیکن یہاں سے عام آدمی پارٹی اور بی ایس پی بھی چناؤں میں ہے کیا کوئی ٹکر دے پائیں گی بی جے پی اور کانگریس کو کیا عام آدمی پارٹی اور بی ایس پی کوئی مقابلہ ہے کانگریس بی جے پی کے لیے بیچیطر گپتا جی سن رہی ہے کہ عام آدمی پارٹی صرف یہاں پر ووٹ کاٹے گی تھوڑے بہت چناؤں لڑنے کوئی فائدہ نہیں مجھے لگتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ پرویش بھائی جو ہیں آؤٹسائیڈر ہیں ان کو مہرولی کے بارے میں ایک بھی چیز معلوم نہیں ہے ان کو پوریز لائف بیچ جائے گی آپ پہ پانچ سال بیچ جائیں گے مہرولی کے علاقے میں گھومتے گھومتے ان کو میں چیلنج کر رہی ہوں کہ یہ ایک دن بھی میرے ساتھ ڈور ٹوڈور کریں میں لیڑی ہو کہ میری پوری ٹیم نے ہماری پوری ٹیم نے ایک ایک گھر جا جا کر ان کی پرابلم ہم دیکھ رہے ہیں ان کو کیا پرابلم پتا ہے مہرولی چیتر کی کوئی پرابلم نہیں پتا ہے ان کو مہرولی چیتر کی رہی بات کانگریس کی یہ ہماری سڑک ہے بسند کنج کی ایک بار پھر سے وہی آروپ ہے پرویش ورما پر کہ وہ باہری ہیں اس علاقے کو جانتے نہیں ہیں بی ایس پی کا کیا بھی کیا بی جے پی کو ٹارگٹ پر لے رہی ہے آپ نے بتایا کہ یہاں پر بی جے پی اور کانگریس کا مقابلہ ہے میں کہوں گا ہمارے بی ایس پی سے ان کا مقابلہ ہے میں بھو جن سماج پارٹی سے اس میں پرتائیسی بن کے آیا ہوں اس چیتر کا نوازی ہوں پسلے پیتر سال سے میں کانگریس سے دھڑا ہوا تھا میں نے کانگریس کی نیتیاں دیکھی جو جن ویرودی نیتیاں تھی اس سے چھپت ہو کر میں بی ایس پی میں آیا ہوں اسی چیتر میں بی رولی چیتر کے اندر میں نے جنم لیا ہے کیسے مقابلہ ہے آپ کا بی جے پی سے کانگریس سے اسی چیتر میں اسی بیڑ سرائے گاؤں سے مقابلہ کس سے ہے مقابلہ ہمارا ہمارا آپ آم آدمی جو پارٹی ہے میرا مقابلہ اس سے بھی ہے بہت بڑیا بی ایس پی اور آم آدمی پارٹی کے بیچ مقابلہ ہے یعنی کانگریس اور بی جے پی کہیں ٹکر میں ہی نہیں ہے کیا کہیں گے مہندر چودری یہ اس صدیقہ سب سے بڑا جھوٹ ہے سب سے بڑا مجھاک ہے ایسا کیوں ہے ایسا کیوں ہے کہ ہر کوئی پرویش ورمہ کو نشانے پر لے رہا ہے بہاری ہے یہاں کو جانتے نہیں ہیں کیا وزہ کیا وزہ ہے ہر کوئی پرویش ورمہ کو نشانے پر لے رہا ہے سر بہاری آدمی کو ہمیشہ نشانے پر لیا ہی جاتا ہے جس کو چھتر کے بارے میں نالیج نہیں ہے یہ مودی جی کا ilection نہیں ہے یہ مہرولی چھتر کا ilection ہے مہرولی چھتر کی سمسنے کو جانے کا اس مددے کے پر لڑائی لڑی جائے گی اس کا نام ہے شریح نریندر موڈی کیا نریندر موڈی اور سونیا گاندھی کے نام پر ووٹ ملیں گے لوکل ایشیوز پر ووٹ ملیں گے لوکل ایشیوز پر ووٹ ملیں گے یہ میں ان دونوں سے پوچھنا چاہتی ہوں کیونکہ ان کو اپنے اس کی ایریا کی پروبلم کے بارے میں کچھ معلوم ہے ایک کسیمپور پاڑی نام کا علاقہ ہے کیا یہ کبھی وہاں پر گئی ہیں دونوں میں سے کوئی بھی بتائیں کسیمپور پاڑی میں جا کر نہیں دیکھیں کسیمپور پاڑی میں پانی نہیں آتا پچھلے پندرہ سال سے پچھلے پنتالی سال سے کسیمپور پاڑی کے لوگ پانی ڈھوتے ہیں ہمیں لیڈیز کے لیے سوچالے نہیں ہیں کیا کر رہے ہیں یہ لوگ بہاپا اچھا مچھتری جی یہ بتائیے بی ایس پی کے جو امیدار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کانگریس بی جی پی سے مقابلہ نہیں ہیں بی ایس پی کے لوگ بہاپا کبھی نہیں گئے ہیں ہم لوگ بہاپا ڈیئر سال سے گھوم رہے ہیں ہم لوگ بہاپا ڈیئر سال سے گھوم رہے ہیں ایک ایک پرابلم ہم نے لوگوں کی solve کر رہے ہیں یہ لوگ کہا کرتے ہیں جب آپ نے سوچالے کے لیے دیوار پند رہے ہیں ہم لوگ پوری سرکار بنائیں گے ہم لوگ پوری سرکار بنائیں گے ہمارے جو بدائ sore تو انہوں نے کہا크 بھی بسٹ ہے اس کا بائی پاس بنائیں گے سب ہم نے آنسواسن دیا ہے اور پچھلے میں دس سال سے سن رہا گیا آپ جیتے تو آپ بنائیں گے میرا سب سے پہلا یہی رہے گا میں رولی چھتے کی نمازیوں کو کہہ رہا ہوں میں سب سے پہلا جو ہمارا ہے یہ بچھتے کا اس کو کرائیں گے آپ آدمی پارٹی کریے ہیں 47 سیٹیں جیتے گی آپ دونوں کو کچھ نہیں ملنے والا دلی میں یہ ایک خیلی پلاو ہے اور کچھ نہیں ہے زمانے دے جب دونے والی ہے آپ پارٹی کی ایک سنگل سیٹ نہیں آنے والی ہے سنگل سیٹ نہیں ہے آپ آدمی پارٹی کیا رہی ہے 47 سیٹ جیتے گی کانگریس بیجے بھی کو کچھ نہیں ملے گا پہلے میں آپ آدمی پارٹی کے بارے میں بتانا چاہتوں جیسا ورچترہ گپتہ نے کہا کہ کسیمپور پہاڑی کا انہوں نے نام لیا وہ کسیمپور پہاڑی نہیں ہے وہ کسیمپور گاؤں ہیں میرے پتا جی ایک رات کو وہاں پر رکے تھے تب انہوں نے پہلی بار وہاں پہ پستھی کینڈر بنایا پہلی بار وہاں پر جو پہلی سڑک بنی وہ میرے پتا جی نے بنوائی تھی سب سے بڑی پروپلم ہمارے آپ پانی کی ہے اور سیور لائن کی ہے یہ جو بی جے پی کے کینڈرٹ آئے ہیں مسٹر ورمہ صاحب سنگھ ورمہ کو صحیح بات ہے سب لوگ جانتے تھے ان کی شکل اور نام پہلی بار جب لسٹ من کا نام کوشت ہوا ہے اگر یہ بتا دے گاؤں کتنے پڑھتے ہیں ان دونوں میں سے کوئی سا ہم وہ اس میں مان جائیں پرویس ورمہ جی سے یہ پوچھیں ہمارے اس میں جھاٹا ہوئے کتنے گاؤں پڑھتے ہیں اور کتنی بار آئے ہیں یہ کسی کے مرنے میں جاتی میں پہلے میں کبھی آئے ہوگا ایریا میں آج ہم نے شکلی پہلی بار دیکھتے ہیں ہاں آئے شیم 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 دے گاؤں دے ہاتھ کیا پڑھتے ہیں ان میں سے ایک بڑی پارٹیوں کو ایک بھی ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ نہیں ملا ٹکٹ دینے کے لئے بیجے پی کے پرویش ورما پر آروک ہے کہ یہ باہری ہے علاقے کو جانتے بھی نہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو تو پہلی بار اس علاقے میں دیکھا گیا ہے آپ یہاں سے چناب لڑنے آ رہے ہیں سیدھے پیراشوٹ سے گریں دیکھیں میرے پیتا جی بھاری ڈلی لوگ سبا سے سانسد رہے وہ دیش کے شرم منتری رہے ان کا سارا شیطر میں جب بھی آنا جانا ہوتا تھا میں وہاں پر مطلب سوال پھر وہی ہے کہ آپ اپنے پیتا جی کے نام کا استعمال کر رہے ہیں آپ اسی پر چناب لڑ رہے ہیں میں اپنے پیتا جی کا نام کیوں نہیں استعمال کروں اگر وہ راجنیتی میں تھے اگر وہ ڈلی کے مکھے منتری تھے اگر انہوں نے ڈلی کے گاؤں دہاد کے لیے اچھے کام کیے تو میں آج ان کو کیوں نہیں یاد کروں ہم اپنے بھگوان کو یاد نہیں کرتے کیا تو پھر نریندر موڈی راحل گاندھی کو شہزادہ کیوں کہتے ہیں وہ اس لئے شہزادہ کہتے ہیں کیونکہ ان کے پارٹی میں یہ پرمپرا ہے کہ جو اس گاندھی پریوار میں پیدا ہوگا وہی دیش کا پردھان منتری بنے گا دوسرا کوئی پریوار ہی بات آپ پر لاغو ہو رہی ہے